متحدہ قومی ومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ مساجد امام بارگاہوں مزارات اور بازاروں میں خودکش حملوں کو ڈرون حملوں کا رب دیمت کرا دینا انتہا پسند دہشت کر دیو کہ جرائن پر پردہ دالنے کے مترادف ہے یہ بات انہیں قرشید بیگم میموریل ہال عزیز آباد میں ایمکی ایم کے مختلف شعبہ اعجاب کے ارکان اور رابطہ کمیچی کے اسلاح سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی الطاف حسین نے کہا کہ جان بھاگ ہونے والے افراد نہ تو درون حملوں میں ملوث تھے اور نہ ہی ان کا درون حملوں سے کوئی تعلق تھا نے کہا کہ داتا گنج کے مزار پر خودکش حملوں میں ظاہرین کو شہید اور زخمی کرنے والے انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں انہوں نے میڈیا اور عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خودکش حملوں اور انتہا پسند دہشت کر دو کی حمایت کرنے والے نامنہاد علماء اور سیاسی اور مذہبی اناسی کا وائیکارڈ کرنے انہوں نے شہریوں سے کہا کہ اپنے اپنے لاکھوں میں حفاظتی چوکیاں بنائے اور اجنبی افراد کو گھر کرائے دینے یا فروخت کرنے سے گریش کریں ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ خودکش حملوں کو درون حملوں کا رد عمل قرار دینا جیشت گردوں کے جرائن پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے وہ خوشید بیگم میموریل ہال عزیز آباد کراچی میں ایمکیم کے مختلف شعبوں کے ارکان سے ٹیلی فونک کرداب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت داکہ گنج بخشیہ مزار پر خودکش حملوں سے درجن و ظاہرین کو شہید اور زخمی کرنے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں خودکش حملوں کا نشانہ بننے والوں کا ڈرون حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمکیم کے قائد نے تمام صوبوں کے حق پرست عوام اور خاص طور پر نوجوان طبقے سے پرزور اپیل کی کہ وہ ایسے نام نحاد علماء اور سیاسی و مذہبی اناثر کا مکمل بوائی کارٹ کریں جو بلواستہ یا بلاواستہ خودکش حملوں اور انتہا پسند دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے میڈیا سے بھی اپیل کی کہ وہ خودکش حملوں کی حمایت کرنے والوں کو اپنے پروگراموں میں ہرگز جگہ نہ دیں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ مساجد امام بارگاہوں مزارات اور بازاروں میں خودکش حملوں کے نتیجے میں جا بھاک ہونے والے بے گناہ افراد نہ تو ڈراؤن حملوں میں ملوث تھے اور نہ ہی ان کا ڈراؤن حملوں سے کوئی تعلق ہے لہٰذا خودکش حملوں کو ڈراؤن حملوں کا رد عمل قرار دینا مذہبی انتہا پسند دہشت گردوں کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے یہ بات انہوں نے خرشید بیگم میموریل ہال عزیز آباد میں ایمکی ایم کے مختلف شعبہ جات کے ارکان کے اجلاس سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے اجلاس سے باتچیت کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر خودکش حملوں میں درجنوں ظاہرین کو شہید اور زخمی کرنے والے دہشت گرد انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہو سکتے متحدہ قومی موجود انسانیت پر یقین رکھنے والی جماعت ہے اس نے ہمیشہ ڈراؤن حملوں کی کھل کر مخالفت کی ہے